پانی اور بارش کا جو نظام ہے یہ نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے یہ نعمت تو ہے ہمارے فائدے کے لئے لیکن ہمارے فائدے کے ساتھ ساتھ یہ جو نظام ہے پانی کا جو سسٹم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت اور پاور کو ہم کو ہمارے سامنے بتاتا ہے کہ اللہ کتنا عظیم ہے کتنا قادر ہے کتنا پاور والا اللہ تعالیٰ کیونکہ جو نظام اور جو سسٹم پانی کا اللہ تعالیٰ نے بنا کر رکھا ہے وہ غیر معمولی ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بس کی بات ہے ہی نہیں اور اس سسٹم پر ہمیں غور کرنا چاہیے بلکہ ایک حدیث ہے شیخ علبانی رحملہ نے اس صحیحہ حدیث انبر 68 کے تحرے اس کو نقل فرمایا ہے ابو شیخ نے اخلاق النبی میں اس کے روایت کیا ہے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لقد نزلت علی علیہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کی رات مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے وَيْلُ لِمَنْ قَرَاهَا تباہی ہو اس شخص کے لئے جو اس آیت کو پڑھے وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا اور اس میں غور نہ کرے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کی رات ایک آیت نازل ہوئی ہے جو اس کو پڑھے اور غور نہ کرے اس کے لئے تباہی ہو وہ آیت کیا ہے وہ آیت ہے سور بقرہ کی آیت نمبر 164 اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھ کر بتائی وہ آیت کیا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَرِ وَالْفُلْكِ اللَّتِي تَجْرِ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسُ وَمَا أَنْزَلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِمْ مَائِن اللہ فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دن رات کا جو آنا جانا ہے اور یہ سمندر پہ جو کشتیاں چلتی ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو بارش نازل کی پانی نازل کیا وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا اور زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس کو زندہ کیا پانی کے ذریعے اور وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِ دَابَتٍ وَتَصِفِرِحَا وَصَحَا اور ہترے کے چوپائے زمین میں پیدا کیے اور یہ آسمان پہ جو بادل دکھائی دیتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی بیش میں خیرایا تاکہ بارش ہو لَآَيَاتِ اللِّ قَوْمِ يَاقِلُونَ ان تمام چیزوں میں یعنی جو بارش کا پورا نظام ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا یہ جو پوری دنیا ہے پوری کائنات ہے اس میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں تو نبی فرماتے ہیں کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد جو اس پر غور نہ کرے یعنی زمین کی پیدائش پہ آسمان کی پیدائش پہ بارش کے نظام پہ اگر کوئی غور نہ کرے کہ یہ چیز ہے کیا تو نبی فرماتے ہیں اس کے لئے تباہی ہو اس لئے ہمیں ٹھہر کا سوچنا چاہیے کہ اتنا بڑا جن سسٹم اور نظام ہے بارش کا پانی کا آخر اس کی پیچھے ہے کون جب آپ غور کریں گے تو آپ اللہ تک پہنچیں گے اللہ پر ایمان آپ کا تازہ ہوگا اللہ کی قدرت سے آپ کو واقفیت ہوگی اس لئے حکم دیا گیا ہے کہ اس پر غور کریں تو یہ پانی کا اور بارش کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن